اللہم صلی علی محمد و آل محمد غازی ابو الفضل اللباس میرے بی بی پاک سہرہ کی دعا اور میرے مولا علی علیہ السلام کی نماز شب کی دعا ہے ان دونوں نے غازی ابو الفضل اللباس کے لیے دعا مانگ مانگ کے لیے ہے میرے مولا غازی ابو الفضل اللباس کہ یہ عادت تھی کہ آپ جب قرآن پڑھتے تھے تو آپ کو ہمیشہ ماں یہ کہا کرتی تھی کہ تم سیدہ بی بی کی دعا ہو لیکن تم غلام ان کے ہو اور اس احساس کے ساتھ غازی پروان چڑھ رہے تھے گھر میں جب بھی کبھی ذکر ہوتا تھا ایام فاطمیہ کا کہ کس طرح سے دروازے کو آگ لگائی کس طریقے سے میری بی بی زینب بیان کرتی تھی حالکہ میری بی بی کی عمر اسوٹ پانچ سال کی تھی لیکن اس کے باوجود بی بی کو ایک ایک منظر یاد تھا کبھی مولا حسن ذکر کرتے تھے تو جس وقت یہ ذکر ہو رہا ہوتا تھا غازی عباس کے چہرے کے رنگت بدل جاتی تھی آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور آنکھوں میں سرخ دورے نمائی ہو جاتے تھے آپ کی کنپڑی کی رگیں کھڑی ہونے لگ جاتی تھی یہ میرے غازی عباس کے جلال کا ایک منظر ہوتا تھا اور آپ کی بچپن سے یہ تھی حالت ایسی اس وقت ہو جاتی تھی جب بی بی فاطمہ تزہرہ سیرت النساء العالمین کا ذکر گھر میں ہوتا تھا اور جب آپ کی اس قسم کی ظلم کا جب ذکر ہوتا تھا تو جناب غازی عبالفضل لباس کے بہت زیادہ شدت سے آپ کو غصہ آتا تھا اور آپ کی آنکھیں آسووں سے بھر جایا کرتے تھے اور ہمیشہ کبھی بہن زینب سینے سے لگاتی تھی تو کبھی ماں ام البنین لگاتی تھی ایک دن میرے مولا علی علیہ السلام گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ جناب ام البنین بہت پریشان بیٹھی ہے آپ نے پوچھا سلام دعا ہوئی اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ ام البنین کیا بات ہے آپ بہت پریشان ہیں تو جناب ام البنین بہت مسترب تھی کہنے لگیں مولا بہت دیر ہو گئی ہے غازی قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآن پڑھتے پڑھتے اٹھ کے ایک دم باہر چلے گئے ہیں اور کافی دیر ہو گئی ہے ابھی تک گھر واپس نہیں آئے وہ کبھی بھی اتنی دیر گھر سے باہر نہیں رہتے ہیں میں اس لئے بہت پریشان ہوں میرے مولا علی علیہ السلام نے کہا ام البنین اب باس میرا بیٹا ہے پریشانی کی تو کوئی بات نہیں تو ایک ماں ہوتی ہے نا اس کا دل وسوسوں کا جلد شکار ہو جاتا ہے اسے لاکھ کوئی تسلی دے لیکن وہ گھبرائی رہتی ہے کیونکہ ماں کا دل ہے تو وہ میرے بیوی ام البنین کہتی ہیں مولا ہے تو مدینہ لیکن حاسد بھی تو یہاں رہتے ہیں اور میرے ابباس سے بہت لوگ حسد کرنے والے ہیں اس لئے میں ذرا ٹرتی ہوں کیا ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ میرے ابباس کو ڈھونڈ کے لیں آئیں میرا دل اس وقت بہت خبرہ آ رہا ہے بہت پریشان ہے میرے مولا نے کہا کہ اچھا میں جاتا ہوں اور آپ دیکھیں کہ مولا جانتے تھے کہ غازی آپ کو کہاں ملیں گے اور میرے مولا سیدھے جنت البقی میں گئے آپ دیکھیں کہ کتنی محبت ہے میرے غازی اب الفضل اللہ ابباس کو جناب فاطمہ تزہرہ سیدہ تنیلہ نساء العالمین سے اور میرے مولا علی علیہ السلام جب جنت البقی میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ابباس نے زمین پر بیٹھے ہیں دونوں ہاتھوں سے قبر کو تھاما ہوا ہے اور رو رہے ہیں اور اس قدر شدہ سے رو رہے ہیں کہ آپ کے جسم میں جیسے لرسہ ہے کپکپا ہٹھا ہے ہچکیوں سے رو رہے ہیں میرے مولا آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جا کر غازی ابباس کے ذتیق کھڑے ہو گئے لیکن غازی کو خبر نہیں ہے میرے مولا بھی دیکھ کے یہ خالت بیٹے کی آنکھوں میں مولا علی کی بھی آس ہوا گئے اور دیکھتے ہیں کہ ابباس کیا باتیں کر رہے ہیں تو میرے مولا غازی اببالفضل الابباس قبر کے اوپر اپنا چیرہ رکھ کے کہہ رہے تھے کس طریقے سے دونوں ہاتھوں میں قبر کو ایسے تھاما ہوا تھا کہ جیسے کسی انسان کو پکڑے ہوتے ہیں اور بے قرار ہو کے رو رہے تھے اور کہتے جاتے تھے اے میری آقا زادی میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ کے گھر پہ حملہ کیا تھا میری آقا زادی میں نہیں تھا اور میری آقا زادی میں نے سنا ہے کہ کسی شخص نے آپ کے دروازے کو بھی آگ لگائی تھی آپ بہت عزت والی ہیں میری بی بی میری آقا زادی اور پھر آپ اکتم رو کے کہتے ہیں اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کسی نے جلتا ہوا دروازہ آپ پر گرا دیا تھا اور آپ اس دروازے کے نیچے تھیں میری آقا زادی آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی اور مجھے آج میری آقا زادی زینب نے بتایا ہے کہ کسی نے آپ کے رخصار پر تماشہ بھی مارا تھا اور خاصی کی حالت یہ ہے کہ یہ الفاظ وہ بولتے جاتے ہیں ساتھ میں روتے چلے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کسی ظالم نے آپ کے ہاتھوں پر تازیانیں مارے تھے اے بی بی کاش میں ہوتا تمہیں دشمن سے پوچھتا تمہیں اتنی جرت کیسے ہو گئی اے بی بی کاش میں ہوتا اور میں یہ ظلم آپ پہ ہر کس رہونے دیتا میرے مولا علی نے دیکھا کہ بیٹے کی حالت بہت غراب ہوتی جا رہی ہے بار بار تڑپ تڑپ کے کہہ رہے ہیں ابھی بی کاش میں ہوتا ابھی بی کاش میں ہوتا تو میرے مولا علی نستی کے بیٹے کو بیٹے کی کمر پہ ہاتھ رکھا تو انہوں ہاتھوں سے پکڑ کے ابباس کو بلند کیا مولا غازی ابب الفضل ابباس بھی رو رہی ہیں مولا علی کی آنکھوں سے بھی آسو بہ رہی ہیں اور پھر کہا سینے سے لگا کر ابباس ابباس سبر کرو بیٹا ابباس کے ماتھے کو چوما بار بار سینے سے لگاتے تھے لیکن غازی ابباس مسلسل رو رہے تھے علی بھی رو رہے تھے میرے مولا غازی ابباس کے آسو ساف کرتے جاتے تھے اور پھر پوچھا بیٹا ایک بات تو بتاؤ تم یہاں کیسے آئے ہو تمہاری ماں بہت پریشان ہے تو جناب غازی ابب الفضل اللباس رہتے ہوئے کہتے ہیں بابا میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا مجھے ایسا لگا بابا جیسے کوئی مجھے آواز دے رہا ہے آواز بہت دردناک تھی اور آواز میں نے سنا پھر شاید میں نے سوچا کہ میرا فہم ہے لیکن جب میں نے قور کیا تو ایسا تھا جیسے کوئی بی بی کی آواز تھی ابباس ابباس مجھے آواز دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے آہچہ ابباس میں آواز سن کے چل پڑا اور یہ آواز جنت البقی سے آ رہی تھی یہ میری بی بی کی قبر سے آواز آ رہی تھی بی بی کی آواز تھی کہ ابباس آ جا اور جب میں نستیق پہنچا تو یہ آواز جو مجھے کہہ رہی تھی اور یہ میری بی بی کی آواز تھی جو مجھے کہہ رہی تھی ابباس میرے قریب آ جا میں آپ کے وجود کی خوشبو سنگنا چاہتی ہوں میں آپ کے وجود کی خوشبو محسوس کرنا چاہتی ہوں یہ وہ فاطمہ ہے جن کے ہاتھوں کو رسول چومتے تھے اور یہ کہتے تھے میں جنت کے سیب کی خوشبو محسوس کرتا ہوں فاطمہ میں تیرے وجود سے جنت کے سیب کی خوشبو محسوس کرتا ہوں خوشبو کو محسوس کرتا تھا وہ فاطمہ آج ابباس کے وجود کی خوشبو کو محسوس کرنا چاہتی ہوں کبر میں بھی کتنا مان تھا ابباس پہ آپ کہتے ہیں کہ بس میں یہ آواز سن کے بابا یہاں آیا ہوں اور میں کہتی ہوں میرے ابباس آپ کے اہمیت آپ کی قدر آپ کے عصد سوائے اہلِ بیعت کے کوئی نہیں جان سکتا میری بیبی فاطمہ وہ ہستی ہے کہ جس نے غازی ابباس سے زندگی میں آنے سے پہلے ہی پیار کیا ہے اس لئے غازی کو بھی اپنے اس آقا سادی سے اتنا ہی لگاؤ محبت کہ بھار بھار آپ ان کے ظلم یاد کر کے روتے تھے اور ہمیشہ ہی کہتے تھے کہ کاش میں ہوتا تو میں ایسے نہ ہونے دیتا میرے مولا غازی اببالفضل اللہ پاس کے ساتھ رو رہے ہیں اور آپ پھر غازی ابباس کو دیکھ کے کہتے ہیں میرے لال تُو نے سارے ظلم تو سنے ایک آج میں بھی تجھے بتاتا ہوں قبر زہرہ کے پاس میرے مولا غازی اببالفضل اللہ پاس کو لے کر بیٹھ کے اور کہا سن ابباس ظالموں نے جو پہ ظلم کیے تھے میری فاطمہ پر تو فاطمہ نے کہا تھا کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا مجھے گسل و کفن رات کو دینا میں تیرا فاطح خیبر بابا ہوں میں بہت بہادر ہوں لیکن تیرے باپ بہت کمزور ہو گیا تھا جب میں فاطمہ کو غسل دے رہا تھا میں نے بچوں سے کہا تھا کہ بچوں اونچی آواز سے مت رونا لیکن ابباس میں اس وقت برداشت نہ کر سکا کہ جب میں فاطمہ کو غسل دے رہا تھا تو میری چیخ نکل گئی تھی تو مجھے آسمان آسمان نے یہ کہا کہ مولا آپ نے بچوں کو بھی رونے سے منع کر دیا ہے اور آپ خود رو رہے ہیں تو میں نے کہا سمان میں کیا کروں کہ مجھے آج تک فاطمہ نے نہیں بتایا تھا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں اس کے پہلو کا زخم اتنا گہرا ہے پھر میرے مولا نے غازی عباس کو سینے سے لگایا اور گھر واپس لے کر آئے میں یہ کہتی ہوں غازی تیری وفا کے قربان میرے مولا آپ نے اپنی وفا کی انتہا کر دی ہے اے میرے مولا اس ذکر کے صدقے میرے گناہ قبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا میری قبر میں اپنی ماں زہرہ کے صدقے آنا مولا روزِ محشر پیاس کی شدت سے ہم سب کو بچانا اے میرے مولا ساکھ ایک اثر اپنے ہاتھ سے جامعے کو اثر پلانا بی بی پاک سہرہ کی چادر کے سائے میں رکھنا اور جس کے جو دلی ہا جاتھوں برلانا اللہمہ صلی علی محمد و آل محمد امام زمانہ کا جل ظہور ہو جائے اللہمہ صلی علی محمد و آل محمد